موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم فائب نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ شوکت شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی عزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے طویل منصوبہ بندی ضروری ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں موسیقی جدوجہہد آزادی کے علامت برہانوانی کے پانچویں یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے بھارتی مظالم کے خلاف ریلیوں کے خوف سے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا موسیقی مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے ہیرو برہانوانی کے شہادت کے موقع پر بھی بھارت کا ظلم نہ رکھ سکا مزید پانچ کشمیری شہید کر دیئے حریت رہنما مشتاق اسلام کو سری نگر سے گرفتار کر لیا گیا موسیقی موسیقی کرونا وائرس سے چوبیس افراد جانبھک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چار سو ترانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو تین تیس ہو گئی موسیقی ان سعدادے کرونا کے ادارے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر نے ملک میں عالمی وباق کی کیسز کی شرعہ میں ایک بار پھر اضافے پر شدی تشویش کا اظہار کیا ہے گورنر پنجاب نے آپ پاک اتھورٹی کے منصوبوں پر عمل درامت میں تیزی لانے کیلئے کمیٹی تشکیل دے دی وزیر قانون کوپریٹیوز پنجاب راجہ بشارت کو کمیٹی کا چیرمین مقرر کر دیا امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پور امن افغانستان کے لئے پاکستان اور امریکہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں دونوں ممالک افغانستان میں مشترکہ مفادات ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میں بارش سے درجہ حرارت میں کمی آگئی موسم کا حال بتانے والوں نے آج رات مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لئے طویل منصوبہ بندی ضروری ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں ماحول دوست الیکٹرک بائی کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم امران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لئے طویل مدتی منصوبہ بندی ضروری ہے جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی مفادات کے لئے پولیسیاں بنانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک وہیکل پولیسی کے تحت روزگار فراہم ہوگا الیکٹرک وہیکل کی حوصلہ افضائی کلین اینڈ گرین مہم کا حصہ ہے ماحولیات میں بہتری کے لئے الیکٹرک گاڑیاں لانا ہوں گی امران خان کا کہنا تھا کہ شہروں کو پھیلنے سے روکنے کے لئے ماسٹر پلین بنانا ہوگا لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا آج وہاں علودگی ہے لاہور میں ماحولیاتی علودگی انسانی زندگی کے لئے مسئلہ بن چکی پاکستان میں جنگلات کی تعداد سب سے کم ہے ہم درخت اگا رہے ہیں اور نیشنل پارکس بنا رہے ہیں ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے اور آئندہ نسلوں کے لئے سوچ رہا ہے خوشی ہے ماحولیاتی تبدیلی کے لئے اقدامات کو دنیا تسلیم کر رہی ہے جدو جہد آزادی کے علامت برہانوانی کے پانچویں یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے بھارتی مظالم کے خلاف ریلیو کے خوف سے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا آج پانچویں یوم شہادت ہے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے ہڑتال کی کول حریت قیادت نے کی آزادی کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے نکلنے والی ریلیوں کو روکنے کے لئے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں جگہ جگہ قابض فوج کے پہرے ہیں مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے ہیرو برہانوانی کے شہادت کے موقع پر بھی بھارت کا ظلم نہ رکھ سکا مزید پانچ کشمیری شہید کر دیے حریت رہنما مشتاق السلام کو سری نگر سے گرفتار کر لیا گیا مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کا ظلم جاری ہے غاسی فوج نے زیلا کلگام اور زیلا پلواما میں دو دو اور زیلا کپوارا میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا قابض فوج نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی بھارتی فوج نے حریت رہنما مشتاق السلام کو سری نگر کے علاقے بٹ مالو میں ان کے گھر سے گرفتار کیا انہیں نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے چوبیس افراد جانبھک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چار سو ترانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسیز کی تعداد نو لاکھ سرسٹھ ہزار چھ سو تین تیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران ایک ہزار چھ سو تراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ سنتالیس ہزار تین سو سنتالیس سندھ میں تین لاکھ تین تالیس ہزار تین سو تین خیبر پختوں خواہ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو پچپن بلوچستان میں ستائیس ہزار پانچ سو دو گلگل بلتستان میں چھ ہزار چھ سو انتالیس اسلام آباد میں تراسی ہزار دو سو انسٹ جبکہ ازاد کشمیر میں بیس ہزار سات سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ انچاس لاکھ گیارہ ہزار سات سو تریپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران پچاس ہزار پانچ سو کتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ دس ہزار چھ سو نو مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار نو سو اسی مریضوں کی حال تشویش ناک ہے انسدادے کروڑا کے ادارے نیشنل کمانڈ ان اوپریشن سینٹر نے ملک میں عالمی وبا کی کیسز کی شرعہ میں ایک بار پھر اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے تفصیل کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندیہ صد امر کی زیر صدارت اجلاس میں کروڑا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی صورتحال کا جائزہ لیا صوبائی چیف سیکیٹریز نے ویڈیو لنک کے لیے اجلاس میں شرکت کی انسی او سی نے مختلف سیکٹرز میں ایس او پیس کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لیتے ہوئے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ اید الازحہ کے حوالے سے گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی ہیں اجلاس کو بتایا گیا کہ افغانستان میں کروڑا کی تشویش ناک صورتحال کے پیشے نظر مغربی سرحد کو 18 جون سے بند کیا گیا تھا بندش کے دوران دونوں اطراف ہسے ہوئے پاکستانی اور افغانی شہریوں کو ریائت دی گئی ہے گورنر پنجاب نے آپ پاک آتھورٹی کے منصوبوں پر عمل درامت میں تیزی علانے کیلئے کمیٹی تشکیل دے دی وزیر قانون کوپریٹیوز پنجاب راجہ بشارت کو کمیٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا گورنر پنجاب سیکیٹریٹ کی جانب سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق کمیٹی کے ارکان میں آپ پاک آتھورٹی کے سربراہ اور سی ای او محکمہ خزانہ ہاؤزنگ اور پی این ڈی کے سیکیٹری اور پنجاب صاف پانی کمپنی کے سی ای او شامل کیے گئے ہیں کمیٹی صاف پانی کمپنی کے اساسا جات گاڑیاں اور متعلیاتی اور دیگر ریپورٹس آپ پاک آتھورٹی کو منتقلی کے معاملات حل کرے گی آپ پاک آتھورٹی کے جاری منصوبوں میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی کمیٹی پی سی ون کی منظوری، فنڈز کی بفراہمی اور قانون سازی جیسے مسائل کے فوری حل کے لیے معاونت کرے گی امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پور امن افغانستان کے لیے پاکستان اور امریکہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں دونوں ممالکے افغانستان میں مشترکہ مفادات ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحقام پڑوسی ممالک کے مفاد میں ہے پور امن افغانستان کے لیے ہمسائے ممالک کو اپنا سر و رسوخ بہتر انداز میں استعمال کرنا ہوگا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ حال ہی میں پاکستان کئی معاملات میں مددگار رہا افغانستان میں امن کے لیے علاقائی تعاون اہم ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ستر سالوں کے دوران چالیس سے پچاس غیر ملکی آئے جن کا اتا پتہ ہی نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کے تمام ویزے اون لائن کر دیے گئے ہیں جبکہ تورخم بورڈر پر فسے پاکستانیوں کی آمد کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے سرحت کھول رہے ہیں لاہور میں بارش سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی موسم کا حال بتانے والوں نے آج رات مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی لاہور میں صبح صویر آسمان پر بادل چھائے اور بارش ہوئی اب رحمت برسنے سے درجہ حرارت کم ہو گیا بارش کے بعد آج پھر شہر میں بادلوں اور سورج کے آنکھ مچولی جاری رہی مہکوئے موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت تیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب انتالیس فیصد ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال بتانے والوں نے خیبر پختونخواہ میں ایبٹ آباد اور مان سہرہ میں بارش کی پیش گوئی کی ہے سندھ اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا سبی اور نوکنڈی میں پارہ اٹالیس کو چھونے کی تبقوں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com موسیقی